ہلو دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس چینل میں ہم آپ کو الگ الگ شہروں کے بارے میں وہاں سے جڑے ہوئے فیمس لوگوں کے بارے میں جانکاری دیں گے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنے شہر کی جانکاری ملے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو آج ہم بات کریں گے اتر پردیش کے ڈسٹیگویج نور کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کی سیوہرہ سیوہرہ جو کی سٹیٹ ہائیوے فورٹی نائن پر بسا ہوا ہے جو سیوہرہ کو دہردون اور لکھنا اسے جوڑتا ہے زلہ مکھیالی کی دوری یہاں سے پچپن کلومیٹر کی ہے اور مردوات کی دوری بھی یہاں سے صرف چھائلیس کلومیٹر کی ہے اور راستی راجدھانی کی بات کی جائے تو وہ بھی یہاں سے ایک سو اسی کلومیٹر کی دوری پر ہے جو نورپر سے ایک مارگ ہوتے ہوئے سیوہرہ کو دلی سے کنیکٹ کرتا ہے اگر ہم یہاں پر کنیکٹیویٹی کی بات کریں جو سیوہرہ کو دوسرے بڑے بڑے شہروں سے جوڑتی ہے تو وہ ہے سب سے اچھا یہاں کا ریلوے مارگ جو یہاں پر بڑے بڑے شہروں سے سیوہرہ کو ڈائریکٹ کنیکٹ کرتا ہے اس ریلوے مارگ کی شروعات اٹھارہ سو پچاسی میں کی گئی تھی اگر یہاں پر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر زلے کے سب سے پرانے کالیجز میں سے ایک کالیج ہے ایمکیو انٹر کالیج جس کی شروعات انیس سو کے لگ بھگ کی گئی تھی حالا کہ اسے مانیتہ انیس سو انیس کے لگ بھگ ملی جس نے اب تک لاکھوں چھات اور چھاترہوں کا بھوشیے سبا رہے یہاں پر ہم آپ کو سیوہرہ تھانے کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتائیں گے کہ سیوہرہ تھانے کی نیو بھی اٹھارہ سو پچاسی میں رکھی گئی تھی بیٹش پیریڈ میں سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے کے لیے انگریزوں نے اس تھانے کی نیو رکھی تھی یہ مارک سیوہرہ کو تھاکر دوارے کے ساتھ ساتھ نینی دال کاشیپور ادھم سنگ نگر اتراکھن کے انیے بڑے بڑے پرمک نگروں سے بھی جوڑتا ہے سامنے جو پرویش دوار ہے اس میں انٹری کرتے ہوئے آپ مکہ شہر میں انٹری کر سکتے ہیں یہاں پر انیکو بزار استحاپت ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے ان کے بارے میں آپ کو ساری چانکاریاں دیں گے کس طرح سے ان کا اس شہر اور آزادی کے لیے یوگدان رہا ہے تھاکڑ دوارہ روٹ پر ہی سیوہرہ نگر پالکہ کا کارا لیے استحت ہے سیوہرہ میں استحت ریاست کی سندرتہ دیکھتے ہی بنتی ہے اس کا یہ بھویدوار یہاں پر لوگوں کا جو مکھی ویوہس آئے ہیں وہ کھیتی ہے حالانکہ یہاں پر ایک شہرہ فیکٹری بھی اسٹیبلش ہے جسے برلہ نے لگ بھگ 1932 کے لگ بھگ سیوہرہ میں استحاپت کیا تھا یہ فیکٹری میں موسکلی جو کام ملتا ہے یہاں کے مقابلے باہر سے دوسرے راجیوں سے آنے والے لوگوں کو ملتا ہے حالانکہ فیکٹری کافی بڑی ہے اور یہاں پر اس میں شگر کے علاوہ شراب بجلی کا اتپادن اور جوک خات کا اتپادن بھی کیا جاتا یہاں پر کئی ڈگری کالج انٹر کالج اور انگلش میڈیم کے علاوہ لگ بھگ سب ہی راستک رد پینک ہیں اور یہاں کے مارکٹ میں آپ کو سب ہی چیز آسانی سے اپلبد ہو جائے گی اب ہم آپ کو لے کر جائیں گے بردمان ٹوکیز جو کبھی مییور کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اس کا نام بدل کر بردمان ٹوکیز کر دیا گیا جس نے کئی دشکوں تک یہاں کے لوگوں کا من رنجن کیا لیکن اب یہ ٹوکیز بند ہے تو دوستو سیوارے کی اس چھوٹیس ویڈیو کو اپنے دوستو اور سیوارا کی چاہنے والے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیو انہیں شہروں سے جلیوی بناتے رہیں گے اور وہاں کے جو بھی پرسدھ لوگ رہیں ان کی جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو دھنیواد